اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ ایسے عامال سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ایسے افعال سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو منع کیے گئے ہیں والاہوہ اور خاشات سے عارضوں سے جن عارضوں کی طلب منع کی گئی ہے جو عارضوںیں دھکیل دیتی ہیں گناہوں میں تو ایسی عارضوں سے محفوظ کیا جائے ایسے برے اخلاق سے محفوظ کیا جائے اور ایسے برے عامال سے محفوظ کیا جائے جو تیری دہلیس سے دور ہٹا دینے والے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنا چاہیے چونکہ دلوں کے اندر حرص حوص خاشات بہت کچھ جنم لیتی ہیں اور انسان خاشات کو پورا کرنے کے لیے پھر دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہی دیوانگی اس کو حلال اور حرام کی طبیز ختم کر دیتی ہے جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے تو پھر جنون اندہ ہوتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے ہر صورت حاصل کرنے ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ قدروں کو پامال کر دیتا ہے حقوق کو پامال کر دیتا ہے شرم و حیاء اتار دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابت اور طریقے ان کو بھی پامال کر دیتا ہے کسی کا خون نچوڑنا پڑے کسی کا حق غسم کرنا پڑے کسی کا مال لوٹنا پڑے وہ اپنے حدف تک ہر صورت پہنچنا چاہتا ہے کہ یہ میرا حدف ہے میرے پاس اتنی جائداد ہونی چاہیے مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور ہر صورت حاصل کرنا ہے تو اگر یہ ہرس ہی مٹ جائے یہ ہرس ہی کم ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جائے گی وہ جہاں ہوگا وہاں مطمئن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک میری آرزویں کم ہو جائیں اور میری ایسی آرزو میرے سینے میں پنپنے نہ پائے جس آرزو سے تُو نے منع کیا ہوا ہے آرزو میں بھڑتی رہتی ہیں ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری آرزو کھڑی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری آرزو کھڑی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے تو چوتھی آرزو کھڑی ہوتی ہے تو بندہ سفر کرتا ہے یہ پوری کرلوں یہ پوری کرلوں یہ پوری کرلوں لیکن آگے پھر آرزویں کھڑی ہوتی تو پھر کہیں اس کو جو ہے وہ فل سٹاب تو لگانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں ہے تو جب وہ فل سٹاب لگا لے گا تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہوگی لیکن جب آرزویں اسے کہیں ٹھہر نہ نہیں دیتی تو قبر کے کنارے تک بھی اس کی آرزویں تکمیل پذیر نہیں ہوتی وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو جتنے بھی دنیا کی اوپر لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں وہ آرزووں کا شکار ہو جاتے ہیں احوا کا شکار ہو جاتے ہیں خواہشات کے اسیر اور قیدی ہو جاتے ہیں لیکن خواہشات بھڑتی چلی جاتی ہیں اور انسان کی کبھی بھی تکمیل نہیں ہوتی حضور نے فرمایا ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرے آج تک کسی کو اتنا سونا ملا تو نہیں ہے لیکن فرض کرو کسی کے پاس اتنا سونا بھی ہو تو اسے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے تو وہ کہے گا کہ نہیں مالک اگر دو ہو جائے تو کتنا اچھا ہو اور دو ہو جائے تو وہ کہے گا چار ہو جائے تو کتنا اچھا ہو تو یہ دیکھیں یہ دنیا کے اوپر یہ کہاں سے کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے تو کسی جگہ پہ ان کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا تو اگر نہیں لگائیں گے تو وہ خوشات ان کو آگے لے جاتی جائیں گے و اللہ کی محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانتے اور ہمیں تعلیم دی یہ دعا کہ اے اللہ میں تری بارگاہ میں خوشات اور برے عمال اور برے اخلاق جن چیزوں سے تو نے منع کیا ان سے رکنے کی دعا کرتا ہوں دنیا کے معاملے کے اندر آپ یہ آرزو رکھیں کہ بس ٹھیک ہے اتنے کافی ہے شکر ہے میرے لئے اتنے کافی ہے لیکن جب دین کا معاملہ ہو ہاں اس وقت آپ کا لالچ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نیکی بھی دے جائے یہ خیر بھی دے جائے یہ خیر بھی دے پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اللہ مجھے تحجد بھی دے دے پھر کہا مالک تو مجھے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق بھی دے دے تو پھر آرزو بڑھتی رہے صدقے کی خیرات کی نیک آمال کی لیکن یہاں ہم جب آمال خیر کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فلان بخشا گیا تو ہم بھی بخش جائیں گے فلان تو نماز بھی نہیں پڑھتا میں تو پھر پانچ پڑھتا ہوں اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کہ فلان کہاں پہنچ گئے ہم کتنے پیچھے رہ گئے تو ہماری پریشانی ہماری ٹینشن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فلان کے پاس وہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اگر ہم نیچے دیکھیں کہ فلان کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں سکون اور تمانیت مل جائے